ہیلو نمازکا دوستو میں مرین سنگیں ایک بار فیسے آپ سبی کا سواکر کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں اور یہ اس سیریز کا پہلا ویڈیو ہونے والا ہے جہاں پر ہم بات کر رہے ہوں گے کریئر اپورچنٹیز آفر ٹویلتھ فر میڈیکل بیکڈرنڈ والے بچوں کے لیے اور یہاں پر جتنی بھی ویڈیو آئیں گے وہ ڈیٹیل اینڈ انفرمیٹیو آنے والے ہوں گی جتنی بھی ہم بات کر رہے ہوں گے آپ سے کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو اس لیے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیر آئیکن کو دبا لینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا چلیے کرتے ہم سرو سو ہر ہم فرسٹ ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سمپل کریئر اپسن آب بائیلوجی یعنی کی بھی فارمیسی کے بارے میں بھی فارمیسی بیسیکلی کیا ہوتا ہے بیچلس ڈگری ہوتی ہے فارمیسی میں سو اس کی ایلیجیبلیٹی کریٹیریہ کیا ہوتا ہے سو ایلیجیبل ہم کوئی بھی سٹورینٹ جس نے اپنی ٹویلت کلاس پی سی ایم بی میں کوئی بھی سائنس سبجیکس سے یعنی پی سی ایم بی فیزیس کیمیسٹری میتھن بائیلوجی سے کمپلیٹ کی ہو اور اوورال اس کے جو مارکس ہیں وہ فیفٹی پرسنٹ ہو تو وہ اس کورس کو پرسیو کرنے کے لیے ایلیجیبل ہے اب بیار تم بولو گے بھائیہ ہم ایلیجیبل تو ہیں اس کے لیے تیار اس کے آگے بتاؤ کہ ایڈمیشن وکیرہ کیسے ہوتا ہے تو بیسیکلی میں ایڈمیشن بتاؤں تو ایڈمیشن ہمارا دو طریقے سے ہوتا ہے ایک ہمارا ہوتا ہے انٹرنس بیسٹ ایگزام دینے سے اور دوسرا ہمارے ٹویلت مارکس سے ٹویلت مارکس کے کیسا ہوتا ہے یہ میں نے بتا دیا کہ اوورال فیفٹی پرسنٹ مارکس ہو تو آپ کو ہو جائے گا اور انٹرنس ایگزام بیسٹ جو ہوتا ہے ایڈمیشن وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ لیبل پر ایکزام کنڈکٹ ہوتے ہیں جو انٹرنس ایگزام کے لیے آپ کو ان میں کوالیفائی کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر کالیج میں کانسلن ہوتی ہے اس میں آپ کا نمبر آنے کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہو گیا بسیکلی اگر آپ کو اس سے لیٹیڈ کوئی بھی انفرمیشن چاہیے جیسے کی کہ کون کون سے ایکزام ہوتے ہیں تو آپ اس کو میرے کامنٹ سیکسن پتا سکتے ہیں میں کوئی پرٹیکولار ایک ویڈیو بنا دوں گا چلو یار کاؤنسلنگ بھی ہو گی ہمارا ایک کالیج بھی سیلیکٹ ہو گیا لیکن اس کے بعد کیا اس کے بعد ہماری آتی ہے فیس فیس جو میں بتا دوں کہ فیس ڈیبینڈ کرتی ہے ہمارے کے ایک کالیج ہمارا کیسا ہے بسیکلی کئی کالیج جو ہمارے ہیں وہ پرائیویٹ کالیج بھی ہیں سرکاری کولیج بھی گورنمنٹ کولیج بھی ہیں تو بیسکلی میں بتا دوں کہ کئی کولیج جو ہیں وہ ڈھائی سے تین لاکھ روپے چارج کرتے ہیں ون ایئر کا پورا وہیں پر ہمارے کوئی گورنمنٹ کولیج بھی ہیں وہ بیس سے تیس ہزار روپے میں بھی ایک سال کا پورا خرچہ نکالتے ہیں تو بیسکلی میں فیس جو بتا دوں آپ کو تو وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کولیج کیسا ہے ہمارا اگر میری طرف سے جو میرا سجیسن ہے کہ آپ ہمیشہ جو پرسیو کرے ہیں تو وہ میرا گورنمنٹ کولیج جو اسٹیٹ گورنمنٹ کولیج ہوتے ہیں ان سے پرسیو کرنے کی کورسز کریں وہ آپ کو کیا اینٹرز اگزام دینے کے بعد میں آپ کو وہ کولیج مل جائیں گے کیونکہ ان کی فیس بھی کم ہوتی ہے اور ان میں جو سٹیڈی بھی اچھی ہوتی ہے سٹیڈی سممیں اچھی ہوتی ہے لیکن وہ فیس ان کی کم ہوتی ہے اور کمپنی بغیرہ بھی اچھی آتی ہیں تو یہ مین ریزن ہے کہ آپ کو اسٹیٹ گورنمنٹ کولیج پرسیو کرنے چاہیے اس کورس کے لیے بھائیار بھولو گے بھائیار جی دوکہ بہت ہوا گیا کچھ اسکوپ بغیرہ تو بتاؤ نہیں تو نکلو یہاں سے بھائیار رکھو تو میں بتاؤں گیار کہ جو فامیسی میں جو اسکوپ ہے وہ بہت ہی تگڑا اسکوپ ہے کیونکہ جو انڈیا کی اپنے پوپولیشن دے گی ہے انڈیا کی پوپولیشن انکریز کر رہی ہے اور انکریز کرے گی تو وہاں پہ اتنی زیادہ پوپولیشن ہوگی تو مطلب ہے کہ وہاں پہ لوگ بیمار بھی زیادہ ہو رہے ہوں گے تو بیمار ہوں گے تو ان کو ٹھیک کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو چاہیے بھی یا تو کیا فامیسی کی جرورت ہے اور فامیسیسٹ کی بھی جرورت پڑے گی تو بیسیکلی یہ بہت ہی تگڑے طریقے سے بڑھنے والا ہے کچھ آنے والا ٹائم میں اور یہ چیز یو این این یو ایس کی جو اسٹڈیز ہیں وہ بھی بولتی ہیں کہ آنے والے سمی میں اس سیکٹر میں بہت ساری جوپ بڑھنے والی ہیں یعنی کی ہیلتھ سیکٹر میں اور میڈیکل سیکٹر میں بہت ساری جوپ بڑھنے والی ہیں تو اسکوپ تو ہے بھائی دیکھو بھائی اسکوپ وغیرہ سب سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے اب بات کو نمانی رام کی یعنی کی سیلری کی اس میں سیلری وغیرہ انکم وغیرہ کتنی ہو سکتی ہے سار میں بیسکلی سیلری کی بات بتا ہوں تو سیلری یار بیسکلی ہماری ڈیپینڈ گرتی ہے کچھ فیکٹر پہ تو وہ فیکٹر کیا ہیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلا فیکٹر جو ہے سیلری میں جو مین فیکٹر جو میں کہہ سکتا ہوں تو وہ ہے آپ خود بیسکلی آپ کیسے کہ آپ کا کیسا ورک ایکسپیرنس آپ کو کیسی نولیج آپ نے فیلڈ کی آپ کو کیسے نولیج گین کیا آپ کا کیسا سکل سیٹ یہ سب چیزیں آپ کو ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کو اس کس طریقے کی سیلری ملے گی اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں جتنی ہوتی ہیں جیسے ورک ایکسپیرنس ہے سکل سیٹ ہے جو ایکسپیرنس ورک ایکسپیرنس جہاں پر آپ نے کام کیا ہے آپ کے کیسے اس فیلڈ میں آپ کی کیسی نولیج یہ سب چیزیں ڈیریکٹری پروپورشنل ہوتی ہیں آپ کے سیلری کی کہ جتنا اچھا ایکسپیرنس اتنی اچھی سیلری آپ کو جو سیکنڈ فیکٹر ہے جو بہت ہی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وہ ہمارا کولیج 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 کیسے بیسیکلی بتا دیں کہ کولیج اگر اچھا ہوگا تو وہاں پر کمپنیاں بھی اچھی آئیں گی بڑی بڑی کمپنی آئیں گی تو وہ آپ کو پیکج بھی اچھا دیں گی پلیسمنٹ بھی آپ کا اچھا لے گا تو بیسیکلی آپ کو سیلری اچھی ملے گی وہیں پہ آپ کا آف کمپس اگر آپ ٹرائی کرتے ہو تو ہاں پہ کمپنی اگر لو بجٹ والی کمپنی ہے تو وہ آپ کو اتنی کم سیلری دے رہی ہوگی لیکن آپ کا اسکل سیٹ کیسا ہے آپ ہائی سٹینڈر کیسا ہے ہمارے مارکیٹ ہے جو اس فیلد میں ہمارا مارکیٹ یو مارکیٹ وہ ہی رہتا ہے وہ ڈیوزولی پڑا ہے جیسے بھی کوئی آیا یہاں پہ یہاں پر پر دوگیا ہی رہتا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آپ کی سیلری بی اچھی ہوگی اور اس کو وہ باتائی دیا جو ریسنٹ مارا جب ہماری ایٹنگ ہی بیٹس ہی ہوگی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بیمار پڑھنے لگے تو ان کے فارمیسی کی ضرورت ہے ہی ہے اگر وہیں پہ میں فگرز کی بات کروں یہاں پہ کہ جو فگرز کیا کیا ہو سکتے ہیں جیسے کی تو وہ فگرز یار میں بدا دوں کہ جو سٹارٹنگ سیلری ہو سکتی ہے بی فارمیسی میں سٹارٹنگ میں تو آپ کے بارہ سے پندرہ ہزار آپ کی سیلری ہو سکتی ہے اس میں اگر آپ کی سکل سیٹس اچھ ہیں آپ کی نولیج اچھے تو آپ کو اس سے زیادہ بھی پریسی آپ اس سے زیادہ بھی گین کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوٹلی اگر آپ وہیں پہ کسی کمپنی کو لے کے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کی سیلری اتنی بھی ہو سکتی ہے لیکن وہیں آپ اگر ایم فارمیسی کر لیتے ہیں یا کچھ اچھا اور اس سے کر لیتے ہیں ریسیچ وغیرہ کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ بھی سیلری مل سکتی ہے اگر آپ ایم فارمیسی کر لیں تو آپ کو چالی سے پچاس آر روپے بھی مل سکتے ہیں ایٹ ڈی اینڈ یہ سب فیلس ہیں جو دوسروں نے بنائے ہیں اگر آپ کے اندر جو ہے ایک بھوک ہوتی ہے پیسن ہوتا ہے کچھ بڑھا کرنے کا آپ اس چیز کو فالو کرتے ہو ایٹ ڈی اینڈ تو آپ سوچ نہیں سکتے آپ ابھی سوچ نہیں رہے ہوگا آپ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں گیرینٹی سار اس چیز کو فالو کریے اس چیز کے لیے مہنت کیجئے جی تڑھ مہنت کیجئے اور اپنے پیسن کی طرف چلتے رہیے جس آج کی ویڈیو میں بس تنا یار ملتے ہیں نیکسٹ انفرمیٹک ویڈیو میں نیکسٹ کریئر اپورجنٹی والی ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں